بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پنجابی فوڈ ویلوگز ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکل فٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ کریلے کی سبزی پکانے کی ریسپی شیئر کروں گی بڑا مزیدار سالن بنتا ہے کریلے کا میں پہلے دو بار کریلہ بنینے کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں لیکن وہ ان سے یہ منفرد ہے مختلف طریقے سے پکایا جائے گا ہے بلکل سمپل سوے لیکن بنتا یہ سالن غزائیت سے بھرپور اور فوائد سے بھرپور ہمیں سبزی کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے غزائیت اور اس کے فوائد کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اور ان کو بھی ہمیں محفوظ کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پکاتے پکاتے یا ان کو بناتے بناتے ان کو ہم بلکل ہی فائدے سے خالی کر دیں تو ہم جس طریقے سے آج ان کو بنائیں گے انشاءاللہ ان کا ٹیسٹ بھی برقرار رہے گا اور ان کے فوائد بھی برقرار رہیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچے جی تو سب سے پہلے کریلے ہیں میرے پاس بلکل فریش سبز مرچے ہیں لیمن ہیں اور پیاز ہیں کریلے میں سب سے پہلے ان کا چلکہ اتار لیتی ہوں اور ان میں سے اگر کسی کے پکے بیج ہوئے تو وہ میں نکال لوں گی اور اگر بیج پکے نہیں ہوئے نرم ہیں تو پھر ان کو میں ایسے ہی رہنے دوں گی سب سے پہلے میں کریلوں کا چلکہ اتار لیتی ہوں ان کو اچھی طرح سے ہمیں بنمک لگا دیں گے ان کو اس طرح کر کے ہم نے چھوڑ لیں گے ان کی کڑوار جو ہے وہ اسی پانی میں ہے کریلے اب میں فرائی کروں گی لیکن فرائی کرنے کے لیے میں مکھن استعمال کروں گی میڈیم سی آگ پہ میں فرائی کروں گی اب ہم اس میں یہ جو چھلکے اتارے تھے ان کا میں نے یہ پانی نکال لیا نمک لگا کے وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے ساتھ ہی فرائی ہو جائیں ہم اس کا بند نہیں کریں گے کیونکہ اگر ڈھکن بند کریں گے تو پھر یہ کڑوار جو ہے اس کی دوبارہ اس میں آ جائے گی لہذا ڈھکن بند کیے بغیر ہی ہم نے ان کو پکانا ہے اب ہم اس میں لیسن کی پیسٹ ڈال لیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح ساتھ میں فرائی ہو جائیں اس کے ساتھ ہی تقریباً آدھا کپ را دودھ را ملک یعنی کچھا دودھ اس میں ڈالیں گے اس سے کڑا یہ کروار جو ہوتی ہے یہ کریلے کی وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے طرح بھی گرین ذائقہ بنتا ہے دکھانا کیا دکھانا ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں کریلے ان کے چلکے بھی اور کریلے بھی اب اس میں یہ سبز مرچیں اور پیاز کٹا ہوں گا یہ ڈال دیں گے اس طرح کر کے ہلکی آنچ پہ ہم ان کو تقریباً پانچ منٹ تک پکائیں گے اب اس میں سبز مرچوں کے ساتھ ساتھ یہ ون ٹی سپون ریڈ چلیے دردری سی کٹی مرچیں یہ ڈال دیں گے اب اس میں یہ لیمن ہے یہ نچوڑ لیتے ہیں اتنا زیادہ آج کل کے جو لیمن میں پانی نہیں ہے آج زیادہ ہوتے ہیں اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو اب یہ نہیں ڈالنا نہیں یہ نہیں ڈالنا ڈالنا ہے نہیں بھائی نمک چونکہ پہلے ہم نے کریلوں کو لگایا تھا تو اب تھوڑا نمک ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ پہلے چیک کر لیں اس کے بعد نمک استعمال کریں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے ہلدی کی یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں یہ تقریباً ایک چمچ ہے دھنیا دردرا سا کیا ہوا ہے یہ گرم مسالہ ہے جیس سالہ نے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے پاک چکا ہے الحمدللہ اب ہم اسے اتار لیتے ہیں جی تو ماشاءاللہ کریلے کی سبزی بلکل ریڈی ہے بڑا مزیدار سالن ہے یہ دیکھیں بلکل یمی سا اور کھڑے مسالے کے ساتھ ہے اور بہت مزیدار سالن ہے بلکل سیمپل انگریڈینٹس ہیں آپ کے سامنے میں نے کوئی خاص مسالہ جات کچھ نہیں استعمال کیا آپ ایسے استعمال کریں یہ انشاءاللہ غزایت سے بھی برپور ہوں گے اور انرجیٹک بھی ہوں گے اور سبزی کا ایک جو اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی پھر برقرار رہتا ہے اگر ہم ان کو بہت زیادہ فرائے کریں تلیں زیادہ گھیمیں تو وہ سپائسی تو بن جاتا ہے لیکن وہ صحت کے لیے بلکل بھی مفید نہیں ہوتا بلکہ ہمارے میدے کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم ایسی اورگینک چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی رہے گی سیمپل سادہ فوڈ بہت اچھا ہے صحت کے لیے اور خالص ترین تو آپ بھی ایسے بنا کے کھائیں بہت مزہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے آئندہ نئو ویڈیو تک دیجئے آپ اجازت اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظو میں ان میں رکھے خوش رکھے صحت تندرستی عطا فرمائے خیر وعفیت والی زندگی عطا فرمائے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اللہ پاک آپ کے رستے آسان فرما دے گا خود بھی خوش رہو دوجہانو بھی خوش رکھو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ